بسم اللہ الرواحمن الرواحیم شروع لگنام سے جو بہت برا مہربانی حایت الرحم والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یلر بریضت کے سوا کوئی بھی عباوت کے لائک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاقے بندے اور آخری رسول ہیں معزز و ناور سامین آپ سب میرے پیارے بحین اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میں یا امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و مان برلپا کی کھروافت میں ہوں گے میرے پیارے معزز و ناور رحمی اور میرے پیارے بحین اور میرے پیارے بھائیوں آدھ کا یہ وظیفہ چودہ کیل اور سورہ یاسین کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے میرے وہ بہین اور میرے وہ بھائی جو سسرال سے علیدگی حفظ کرنا چاہتی ہیں یا میرے وہ مجبور اور لاچار بہنیں جو اپنی ساس کو سسر کو دیورانی کو جیٹھانے کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں ان سے چھٹکارہ حفظ کرنا چاہتی ہیں ظالم ساس سے چھٹکارہ حفظ کرنا چاہتی ہیں میرے وہ بہنیں اس وظیفے کو لازمان ادا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ آفر ہو تو آپ نے حسبے ضرورت آنڈے کا صدقہ دے کر پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اگر آپ نے پہلے بھی کوئی وظیفے کیے تھے جس سے آپ کو فائدہ آپ میں نہیں ہوا تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیں اور سات دن بعد آپ پھر اس وظیفے کو شروع کریں حسبے ضرورت آپ صدقہ دے کر شروع کریں انشاءاللہ چودہ دن میں آپ کا کام بن جائے گا چودہ دن میں آپ سسرال والوں کو اپنے قابو میں کر لیں گے اپنا گلام بنا لیں گے ان سے علیدگی حفظ کر لیں گے اگر آپ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں علیہ گر کا تو آپ ان سے علیہ گر کا بھی مطالبہ کر سکیں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین کے گیبانہ مدد حافظ ہوگی جس سے آپ سسرال والوں سے علیدگی حفظ کر پائیں گے اگر آپ اس وظیفے کی اجاوہ چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل کیلکن کو دبا دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ سب میرے پیارے بہنیوں میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے سورہ یاسین سے سسرال والوں کی نیندے حرام ہو جائیں گی ان کے دل کو سکون فراہام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس وظیفے کو ادا کرتی رہیں گی وہ آپ سے پیار محبت کرتے رہیں گے ان کی نیندے حرام ہو جائیں گی اور جو آپ مطالبہ کریں گے میرے بہنیوں میں دبائی ان کا وہ کہنا منظور کر لیا جائے گا ان کے کوئی بھی بات کو ٹالہ نہیں جائے گا اب آپ اس وظیفے کا ترتیب سلجے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے یاد آ کرنا ہے آپ نے اس وظیفے کو ایک ہی دن کرنا ہے اور جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے ویسے ہی آپ نے چودہ دن تک عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ چودہ دن کے بعد آپ سسرال والوں کے جو بھی معاملات ہیں ان سے چھٹکارہ حافل کر پائیں گے لرائی جگڑے سے بھی چھٹکارہ حافل کر پائیں گے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے آپ نے اپنے سامنے تین انچی کے کیل لے کر رکھ لینے ہیں جس پر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اور پھر آپ نے سوری یاسین کا بہت ہی مجرب وظیفہ شروع کر دینا ہے آپ نے عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر پیٹھ کر اسی جگہ پر قیام کر کے آپ نے ایک سو مرتبہ درودہ ابراہیمی کا ورد کرنا ہے اگر آپ ایک سو مرتبہ درودہ ابراہیمی کا ورد نہیں کر پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک سو مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ نے دو مرتبہ سوری یاسین کا ورد کرنا ہے سوری یاسین آپ نے اس ترتیب سے پڑھنی ہے جب آپ یاسین بولے تو آپ نے سات مرتبہ یاسین کو دہرانا ہے آپ نے بولنا ہے یاسین آپ نے سات مرتبہ اس طریقے سے آپ نے یاسین کو پڑھنا ہے اور آپ نے دو مرتبہ پوری یاسین کو آپ نے ادا کرنا ہے اور پھر آپ نے آخر میں دوبارہ ایک سو مرتبہ ہی درودہ ابراہیمی پڑھ لینا ہے یہاں پر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا جو آپ کے سامنے چودہ کیل پڑی ہوں گے اس پر پھر آپ نے دم کر دینا ہے آپ نے تین مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ پر تین مرتبہ فوق مار کر آپ نے کیلوں پر ہاتھ مسل دینا ہے اگر ہو سکے تو اپنا لبا مبارک ان چودہ کیلوں پر لگا دیں اور جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے آپ کے ذہن و گمان میں آپ کا مقصد کا تائن ہونا چاہیے آپ کس مقصد کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں اگر آپ کے ذہن و گمان میں آپ کا مقصد کا تائن نہیں ہے تو پھر آپ اس وظیفے کو نہ ہی کرے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ اپنے ذہن و گمان میں مقصد کا تائن نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے سامنے لکھ کر رکھ لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے سسرال والوں کے متعلق آپ جو بھی مسئلہ مسائل ہو آپ اس وظیفے سے حل کروا سکتے ہیں ان سے چھٹکارہ حفل کر سکتے ہیں ان کو گلام بنا سکتے ہیں لرائی جگڑے ختم کر سکتے ہیں اپنا حصہ مانگ سکتے ہیں ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں علیتہ گر لا کر دیں آپ کے جو بھی گرلو مسئلہ مسائل ہے وہ انشاءاللہ اس مسئلہ سے حل ہو جائیں گے اور پھر جو آپ کے چودہ کل ہوں گے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے گھر میں جس گھر سے آپ نے علیتگی حفل کرنی ہے اس گھر میں کوئی بھی مٹی والی جگہ موجود ہو وہاں پر روز آپ نے عشاء کی نماف کے بعد ایک کل کو آپ نے دفنا دینا ہے پہلے دن آپ نے وظیفے کو ادا کیا تو آپ نے ایک کل کو اٹھایا مٹی والی جگہ پر آپ نے اس کل کو دفنا دینا ہے اگر آپ کے گھر مٹی والی جگہ کا بندوبست نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے علماری میں جہاں پر آپ اپنے کپڑے رکھتے ہیں آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے کمرے میں بھی کسی جگہ پر ٹھوک سکتے ہیں جس کمرے سے آپ نے علیتگی حفل کرنی ہے آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی یہ آپ کو تین کام بتا دی ہیں اگر آپ مٹی میں دفنانا چاہتے ہیں تو مٹی میں دفنا دیئے روز آپ نے دفنانا ہے اسیہ کی نماز کے بعد ایک کیل کو اگر آپ اپنے کپڑے میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے میں رکھ لیجئے جس کمرے میں آپ کے کپڑے پڑے ہوں اس سے ہی آپ نے علیتگی حفل کرنی ہو وہاں پر ہی آپ نے کیل کو ٹھوکنا ہے اور وہاں پر ہی آپ نے اپنے کپڑے کو رکھ کر اپنے کپڑوں میں اس کیل کو چودہ دن تک رکھے دینا ہے جب پندروہ دن آئے اس چودہ کیل کو اٹھا کر آپ نے سمندر دریا ندی نالوں میں پھینک دینا ہے جہاں پر ساف پانی چلتا ہو آپ نے یہ ایک ہی دن وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے روز عشقی نماز کے بعد جس پر آپ نے اپنا لواب موارک لگایا ہوگا آپ نے اس کیل کو اٹھا کر آپ نے اپنا کام کر دینا ہے اور پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں آپ نے باوضو ہوگر ہی اس کیل کو اپنی جگہ پر لکھنا ہے آپ نے پھر اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آپ نے رونا ہے یا رب العالمین میری دعا کو قبل منظور فرما لیجئے جو بھی آپ کے مسئل مسائل ہیں گریلو مسئل مسائل ہیں آپ سسرال کے متعلق جو بھی چاہتے ہیں آپ وہ اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرما لیجئے انشاءاللہ آپ کی چودہ دن کے بعد پندروے دن یا سولوے دن آپ کی دعا قبل منظور ہو جائے گی اب تقلیت نہ ہی دعاوں میں یاد رکھی گئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو مراقعات ہوگی اللہ حافظ